چیتنے کشف فاؤنڈیشن کی دورہ ہر ورش کی طرح اس ورش بھی اکیس سو سے ادھک پرتیبابان ودھیارتیوں کو شیلڈ دے کا سمانت کیا گیا اس سمانت سمارو کے مکھیتی تھی بھاجپا کے پردیش ادھک شبہ سانسد راکے سنگھ رہے انہوں نے کہا کہ گیان کا سمان بھارتی سنسکتی میں صدیو پرانی پرمپرہ رہی ہے راکے سنگھ نے اپنے ودن کے دوران بچوں کو بتایا کہ جیون میں گیان کے ساتھ سمپرک بھی جروری ہے وقتی کتنا ہی گیانی کیوں نہ ہو جائے لیکن یہ سمپرک کے مادھیم سے گیان کو نہیں باٹے گا تو وہ اپیوگی نہیں ہوگا جن پرتیدی وہ اچھا نہیں ہوتا جو چناؤ جیتا ہے بلکہ اچھا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں جیتا ہے ہمیں گروہ ہے کہ باشپا میں بیدھائی کی چیتنے کرشب جیسے اچھے جن پرتیدی موجود ہیں اور مجھے بھروسہ ہے یہاں ملت پر بیٹھے ہوئے یہ بچے جو رہتام میں لیے سمانوار کے لیے پڑھنا ہے اس طرح کے کارگرموں کا جب آئیو جن ہوتا ہے اس کا ایک مادر دیش اتنا بھر نہیں ہوتا کہ ان بچوں کو ہم پورسکت کریں بلکہ اس کے پیچھے کا جو بھوکیوں دیش ہوتا ہے بچے پورسکت دولوں کا حسنا بڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمانج کے ان لوگوں کو ان لوگوں کو ان لوگوں کو ان لوگوں کو بھی اس بات کی پڑھنا ملے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کو چاہیے تک پہنچنا ہے اور اپنا اور اپنے ماتا پیٹا کرنا موشن ہے اور مجھے مشواس ہے کہ یہ رہتنام شہر جو آج رہتنام کے نمکین کے لیے جانا جاتا ہے رہتنام کے سیل کے لیے جانا جاتا ہے آنے والے صدر میں یہ رہتنام مدھابی بچوں کے لیے جانا ہے لیکن یہ بڑی بات ہے اس کے لیے ایک من چھپ لفت ہونا ایک پلیٹ فارم میں لگا اور یہ آسان کام نہیں ہے یہ جو آج رہتنام ہے یہ کہنے کوئی چھوٹی بات ہو سکتی کہ بچوں سے رہتنام میں آج رہتنام ہوتا ہے لیکن اس آج رہتنام کی تیاری کے لیے جبور یا حجم طاقت جو میں کاغرمہ رکھتی ہے اس کو جہدہ دیکھ اشیر جیسے اتھائیت ہی کر باتے ہیں سبھتا کا کرتا ہے ارتلام سانسد گمان سنگھ ڈامور نے کہا کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے سے دیکھ بڑھ کر دوسرا پونے کا کوئی کار نہیں ہوتا پرتی بہابان بچوں کے سممان سے ان کی آدم سممان میں وردی ہوگی ایسے کارے جیون بھر کے لیے جوڑنے کا کاری کرتا ہے انہوں نے کہا سکشا وقتی کی دشا اور دشا دونوں بدلتی ہے فاؤنڈیشن کے دیکھ بھر اتلام شہر بیدائے کے چہتنے کاشیپ نے اپنی اوڈ بھوڈن کی دورہ نے کہا کہ پرتیبہ سممان کا یہ آیوجین سماج کو وکاس کی اب دھارنا سے پریڑیت کرتا ہے ہماری اگلی پیڑی کی بھومکا کو لے کر فاؤنڈیشن لگاتار یہ کار کر رہا ہے کہ بچے بچوں کا زیوان کی بھومی کا کیا ہو کس طریقے کی ہماری اگلی پیڑی بنے نگر کے نام کو روشن کریں اور وہی کرم کے اندر آج کے سمہاروں میں ہم نے یہاں جو شلد دے پرتیبہ سممان دے بچوں کو ہم پروسائید کریں پرنتو یہاں پروسہ ہن میڈیکل کالیج کے ہمارے چار بچے یہاں پر اپسید ہیں جنہوں نے رتلام میڈیکل کالیج کے اندر آل انڈیا ایگزامینیشن کے مادیم سے اسطان پر آپ کرا ہے نشتید یہاں ہم یہ چاہیں گے کہ سنکھیا بڑھتی جائے کالیج رتلام کا ہے اور یہ سنکھیا تیس چالیس تک پہنچے تو آج ان کا سممان میں ہم نے اس لئے کرا ہے کہ یہ پریڑنا کا استروت بنے بچوں کو لگے کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں